تو بھئی آخرگار پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی ویزا ایشو ہو چکا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم دبائی کے راستے سے بھارت ٹریول کرے گی اور پاکستان اپنا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کھلنے جائے گی پاکستان کا انتیس تاریخ کو نیوزی لینڈ کے ساتھ وام اپ میچ ہے اور کہاں جا رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویزا ایشو نہیں ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویزا شو نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ بھاگی سارے � ویزا شو کر دیا گیا تھا لیکن پاکستان کی طرف سے کہاں جا رہا تھا کہ خیل میں سیاست ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور انڈیا کی طرف سے بھی ان کا جو موقع ہے وہ بھی کافی سننے کے قابل ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو آپ نے ٹیم اتنی دیر سے اپنی اور اس وقت جو تھی وہ ویکنڈ بھی آ چکا تھا بیچ میں سیٹرڈے سنڈے تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ڈیلے ہوا ایڈ ڈینڈ اب ویزا ایشو ہو چکا ہے اور دبائی کے راستے سے بھارت جائے گی پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی ورلڈ کپ کمپینڈ کھیلنے کے لیے تو کافی بیسٹ ویشیز ہیں بوئیس کو کہ وہ اچھا کھیل گیا ہے لیکن اگر دوسری طرف بات کریں تو محمد عاصف صاحب نے بابر آزم کو کہا ہے کہ جی میں ابھی بھی اس کو ٹی ونٹی آئی میں میڈین آور کروا سکتا ہوں تو پتہ نہیں یہ کیا چلے اگر کسی خلاڑی کے اوپر برا وقت آتے تو سارے آ جاتے ہیں اٹھ کے اور کہتے ہیں کہ جی میں اس کو یہ کر سکتا ہوں میں اس کو وہ کر سکتا ہوں میں اس کو آرام سے آؤٹ کر لوں گا میں اس کو میڈین آور کروا سکتا ہوں یہ چھکا نہیں مار سکتا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کرکٹ کی تو جب تک یہ فارم میں تھا تب تک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سچین کی طرح کھیلتا ہے اس کا جو بوٹم اینڈ پلیئر ہے اور یہ کھیلتا سچین کی طرح ہے اس کی ویکنس نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو ٹی ونٹی آئی میں میڈین آور کرا سکتا ہوں تو آئی تنک یہ سب باتیں ایک حد تک یہ اچھی لگتی ہیں پت یعنی ان سب باتوں میں جب آپ کرکٹ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور لیجڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں یا تو میڈیا میں رہنے کے لیے بیانات دیے جاتے ہیں یا پھر پرسنل ایشوز ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ اس کے مقابلے بابر آزم کے والد صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا محمد عاصف کو بڑا تمیز کے دائرے میں رہ کے اور اچھا جواب دیا اور بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور میرا خیال ہے کہ ایسے جوابات دین کو دینے چاہیں کیونکہ بارال یہ تو خیر چلتا رہتا ہے آج اگر اس کی برائی ہو رہی تو کل اس کی تحریر بھی کر دیں گے لیکن بات کریں ہاری صرف نے کل پریس کانفرنس کی تو وہاں پہ اس نے کہا کہ جی ہم تو ورلڈ کپ میں فائنل میں ہیں اور سیمی فائنل میں دیکھیں گے کون آتا ہے تو میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی ہو گیا کیونکہ ساری ٹیمز کرکٹ کھیلنے آرہی ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پہلے سے آپ نے ایشے کب شروع ہونے سے پہلے بھی ایسی بہت ساری باتیں گئے کہ اس کا خمیادہ یہ ہوا کہ آپ ٹوپ فور میں سب سے تھلے لگے کہ سوپر فور میں اور پھر اب اس طرح کی باتیں کرنا ورلڈ کپ سے پہلے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ آور کونفیڈنس میں آتا ہے کہ ہم فائنل میں ہیں سیمی فائنل میں دیکھی جائے گی کیا ہوگا اگر ہم فائنل میں ہی نہ گئے سیمی فائنل میں نہیں آگئے تو پھر اللہ نہ کریں ہم لوگ ورلڈ کپ جیتے ہیں لیکن ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ کہہ دیں کہ ہم پوزیٹیف کرکٹ کھیل کے آئیں گے ہم اچھی کرکٹ کھیل کے آئیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں تو ایسی باتیں کرنے ہی چاہیے اور دیکھنا چاہیے لڑکوں کو بھی